بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج میں امریکہ کے ایک شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ کسان کا بیٹا تھا دور دراز سے کھیتوں سے چل کر یہ سکول آتا تھا کھیتوں کے درمیان سے گزرتا تھا پکڈنڈیوں پر سفر کرتا تھا لیکن اس کی ایک بڑی اچھی عادت تھی وہ یہ تھی کہ اس کو تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا یہ جب بھی موقع ملتا تھا جب بھی سٹیج ملتا تھا تو یہ تقریر پر لگ جاتا تھا اور یہ امریکہ کا بہت بڑا اوریٹر سپیکر پرامینٹ سپیکر بن کے نکلا کرتا یہ تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے کھیتوں سے جب گزرتا تھا تو کسان کام کر رہے ہوتے تھے فصل کاٹ رہے ہوتے تھے تو ان کو اکٹھا کر کے بتاتا تھا کہ آجاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ آج پریزنیٹ نے کیا کیا ہے آج امریکہ میں کیا ہوا ہے تو لوگ اس کی باتیں سنتے تھے بلکہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ وہ اخبار وہ خبرنامہ ابھی آنے والا ہے لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ تقریر بڑی اچھی کرتا تھا صرف خبریں نہیں دیتا تھا بارال اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ وکیل بنا وکیل بننے کے بعد اس کی وقالت تو صحیح کامیاب نہ ہوئی ذرا غور سے سننا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وقالت کامیاب نہ ہوئی اس نے ایک نوکری کی اور 1831 میں یہ نوکری سے ہاتھ دو بیٹھا کام نہیں کر سکتا تھا 1832 میں یہ یونین کاؤنسل جس طرح ہماری یونین کاؤنسل یہ ٹاؤن کومیٹی کی الیکشن ہوتے ہیں اس میں کھڑا ہو گیا لیکن ہار گیا بڑا تیز بندہ تھا 1833 میں اس نے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا وہ بھی فیل ہو گیا 1835 میں اس کی بیوی مر گئی ایسے ہی ہونا تھا نوکری چلی گئی کارووار بھی اس کا نہیں چلا تو 1835 میں اس کی بیوی جو اے فاکوں سے مر گئی 1836 میں اتنا پریشان تھا کہ اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا نروس بریک ڈاؤن ایک نروس کی بیماری ہوتی ہے جس میں بندہ چلنے سے بھی کاسر ہو جاتا ہے اس کا شکار ہو گیا بڑا ناکام بندہ تھا کیوں ذکر کر رہے ہیں اس کا 1838 میں یہ یونین کانسل یا ٹاؤن کومیڈی کے الیکشن کے لیے پھر کھڑا ہو گیا لیکن پھر ہار گیا 1843 میں اس نے پارٹی ٹکٹ امریکہ کی جو بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور اس کو ٹکٹ نہ ملا 1848 میں پھر اس نے سینٹ کے الیکشن کے لیے اپنی نومینیشن دی کہ مجھے سینٹ کے الیکشن لڑنا ہے تو پارٹی نے اس کو ٹکٹ ہی نہ دیا اچھا لمبی کہانی ہے 1849 میں لینڈ آفیسر ہمارے جس طرح پٹواری ہو گیا یا نیب تصیلدار ہو گیا تصیلدار اس کے لیے اپلائی کیا تو ریجیکٹڈ چند بندوں میں ریجیکٹڈ میں یہ بھی شامل تھا 1854 میں اس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا لیکن سینٹ کا الیکشن ہار گیا 1858 میں اس کو پارٹی نے دوبارہ ٹکٹ دیا پھر ہار گیا 1858 میں اب اس نے کیا کیا ہوگا چھوڑ دی ہوگی طرح محنت چھوڑ دی ہوگی سٹرگل کیا ہوا ہوگا آگے کیا ہوا ہوگا اس کو حیرت کی بات ہے 1860 میں پارٹی نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کا ٹکٹ دیا اور وہ خیال دی ہوگیا اور اس کا نام اہم نام ہیں امریکن پریزیڈنٹ میں ان میں سے ایک یہ ہے ابراہیم لنکن ابراہیم لنکن اٹھارہ سو ساٹھ میں سکسٹینٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ سیلیکٹ ہو گیا بیٹے اس کی کہانی سے ہمیں لگتا ہے یہ میں نے چند چیزیں بتائی ہیں اور بھی ہیں اس کی کہانی سے لگتا ہے کہ یہ ناکامیاں کچھ نہیں ہوتی یہ فیلیر جو ہے کچھ نہیں ہوتے اگر انسان حمد نہ ہار دے انسان اپنی سٹرگل میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ یونین کونسل کی الیکشن ہارتا رہا لیکن امریکن پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے اور یہ بھی بتا دوں کہ ابراہیم لنکن اور جان اف کنیڈی امریکہ کے دو عظیم پریزیڈنٹ مانے جاتے ہیں